بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دمیز بان علیہ السیند سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں بہتی اینٹرینگ ڈیویلٹمنٹ پاکستان کے نئے چیف جسٹس کیا کہتے ہیں انہوں نے آج حلف اٹھا لی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب انتیسویں چیف جسٹس مقرر کر دیئے گئے ہیں اور آج انہوں نے حلف بھی اٹھا لی ہے ہائیلی افیشلز تمام پاکستان کے حلف برداری میں شریک تھے سترے مملکت ڈاکٹر آرف حلوی صاحب نے حرف لیا ہے حلف کے دوران کیا کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ دھی سٹیج پر موجود تھی جب حلف کی وہ ایک سٹیٹمنٹ پڑی جاری تھی دورائی جاری تھی تو ان کی اہلیہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی اس سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس طریقے سے ایک عورت کی اور اپنی خاص کر کے وائف کو ایک سٹیٹس دیتے ہیں ایک مقام پخشتے ہیں ایک عزت کرتے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے بلکل اپنے ہمراہ کھڑا کیا بلکہ بلائیا ان کو اور ساتھ کھڑا کیا جو ان کی زندگی کا ساتھی ہے اور جس نے ان کو اس مقام تک پہنچنے میں ہیلپ کی ہے تو آج انہتیسے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس حلف اٹھا چکے ہیں اور اس کے بعد بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے آنے والے فیوچر میں اور پاکستان کے جو آنے والے فیصلے ہیں ان میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوں گی ایک تو میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویلوک کیا تھا اور اس میں بلکل کٹیگوریکل بتایا تھا کہ جو قاضی فائز عیسی صاحب ہے ان کو ایک طریقے سے باعث بھی کیا گیا ہے بہت مطلب کہ یہ نونلی کی طرف جانبدار ہیں یا نونلی کی طرف یہ ان کا ٹلٹ ہے لیف سی کہ ان کا نونلی کی طرف ٹلٹ زیادہ ہے یا آئین کا جو آج انہوں نے حلف دھایا ہے آئین کی جو سپرمیسی کے لیے انہوں نے حلف لیا ہے کہ اس کی طرف ان کا ٹلٹ زیادہ ہوتا ہے سب سے پہلے کل ان کا پہلا ورکنگ ڈے ہے سنوارہ والے دن اور پہلا ہی چیلنج قاضی فائز عیسی صاحب کے سامنے سپریم کورٹ پرسیجر ایکٹ جو ہے وہ ان کے سامنے ہے اور وہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے پریکٹس اینڈ پرسیجر بل جو ہے سپریم کورٹ کی اصلاحات جس میں کی گئی تھی سپریم کورٹ جس میں کیا کہتے ہیں باندھا گیا تھا کڑا لگایا گیا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سابقا چیف جسٹس جو عمر اطاب بندیال ہیں ان کو تھوڑا سا کابو کرنے کے لیے وہ اصلاحات کی گئی تھی تو اس حوالے سے کیس مقرر ہو چکا ہے سپریم کورٹ پاکستان میں چیف جسٹس کاضی فائل عیسہ صاحب کہ یہ پہلا کیس ہے اور اس کی اوپر فل کورٹ بنا رہی ہے گیا کیونکہ جو پہلے چیف جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب وہ آٹھ اپنی بینچ اس کی اوپر بنا کے اس کی ہیرنگز کر رہے تھے لیکن اب جب نئے چیف جسٹس کاضی فائل عیسہ صاحب آگے ہیں تو انہوں نے اپنی مرضی سے اس کی اوپر فل کورٹ بنا دیا گیا تاکہ جن کی شکایات ہیں کہ فل کورٹ نہیں بنایا گیا اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی اوپر تو وہ کاضی فائل عیسہ صاحب نے پہلا کیس کل پہلا ورکنگ ڈی آج صرف کیا کہتے ہیں اور سرمنی ہوئی ہے اور کل اپنا برپور طریقے سے چارج سمال کر اپنے فیصلے اور پاکستان کے آئندہ آنے والے عدالتی فیصلے اور بڑے بڑے فیصلے کاضی فائل عیسہ صاحب کے آتھوں ہونے اب یہ جو بل ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو منظور ہوا تھا یہ اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں ایک تو ون ایٹی تری یا ون ایٹی فور جو ہے اس کی کیسز اور سو موٹر ایکشن اور اس کے بعد سو موٹر ایکشن جو ہے وہ چیف جسٹس اکیلہ پہلے لیتا تھا اس کے سوابید میں تھا اس کے اختیارات میں تھا اب یہ جب بل پاس ہوا تو اس میں وہ تین سینئر موسٹ ججز کے حوالے گار دیا گیا اختیار اس کے علاوہ اور بھی کافی اصلاحات کی گئی تھی صرف اور صرف عمر عطاب بنیاد صاحب کو قابو کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے ایک سو موٹر ایکشن لیا تھا وہ آپ کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جس کی اوپر چودہ میری کا فیصلہ بھی آئے تھا وہ سو موٹر ایکشن جو پنجاب اور کے پی کے کے الیکشنز التوا میں پڑ گئے تھے بلکل ایک کیا کہتے ہیں انبلیویبل سچویشن کریئیٹ ہو چکی تھی کوئی کیا کہتے ہیں الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں تھا سپریم کورٹ پاکستان سے نیچے جو ہائی کورٹ ہے لہور میں بھی کیس چل رہا تھا اور اسلام آباد میں بھی اس کا کیس دائر ہو چکا تھا سوری پشاور میں بھی اس کا کیس دائر ہو چکا تھا تو اس کے باوجود سو موٹر ایکشن لے لیا عمر عطاب بنیاد صاحب نے جس کے اوپر پھر جو نون لیگ پی ڈی این پیپل پیٹی سارا جو پچرا کٹھا ہوا تھا مراسلہ حکومت جو تھی اس نے عمر عطاب بنیاد صاحب کو سبق سکھانے کے لیے ایک پریکٹس اینڈ پرسیجر بل یعنی کہ ایکٹ پاس کروایا جلدی آنن فانن اور پھر دباؤ بھی ڈالا گیا سپریم کورٹ پاکستان کی اوپر ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے بھی بڑی شوشل میڈیا پہ باتیں چلائی گئیں سپریم کورٹ کے جو مجزز ججز ہیں پھر ایک مہم بازی کی گئی اور ایک بزار گرم کیا گیا تانوں پا اس کے علاوہ پھر سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے پی ڈی ایم میں جلسہ کر کے تمکیاں بھی لگائیں یہ وہ سو موٹو ایکشن تھا جس کے بعد سپریم کورٹ پاکستان کے عمر عطاب مندیال صاحب نے کوئی سو موٹو ایکشن دباؤ میں آگے جس کھاتے میں بھی آگے اس کے بعد نہ پھر الیکشن ہوئے نہ پھر کسی عرشن شریف کو انصاف ملا اور نہ ہی پھر کوئی کیا کہتے ہیں اور بڑا کیس کا فیصلہ ہوا یہ وہ اس کا اب فیصلہ کریں گے فل کورٹ اور سربراہ ہوں گے کاضی فائز عیسیٰ صاحب یہی وہ سو موٹو ایکشن تھا یہی وہ ون ایٹی فور کا فیصلہ تھا اور یہی وہ پرسیجر پریکٹس اور پرسیجر بل تھا جس کیوپر پاکستان سپیم کورٹ کے دو دھڑے علاق علاق نظر آئے کاضی فائز عیسیٰ صاحب کا گروپ علاق نظر آیا اور عمر عزیز بنیال صاحب کا گروپ علاق میں نظر آیا اور ایک بالکل انسٹیبیلٹی والی عدالت میں سیچوئیشن کریئٹ ہوگی عدلیہ کی نظام میں جس کی اوپر بڑے سوالات اٹھے اب اس پریکٹس اور پرسیجر بل کو کل مقرر کیا گیا ہے پہلی ہیرنگ ہوگی دوبارہ نئے صدرے سے فل کورٹ بنائی گی جائے تمام چیزیں سامنے لائی جائیں گی اور دیکھا جائے گا کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا جو ذاتی اختیار ان کو دیا گیا ہے یا اس سے پیچھے جتنے چیف جسٹرس ان کو دیا گیا تھا کہ وہ خود اکیلے سو موٹر لے سکتے ہیں کیا وہ برقرار رہے گا یا پھر جو اصلاحات کی گئی تھی جکڑا گیا تھا اس پی ڈی ایم کی جانب سے عدالتی نظام کو وہ ہی آگے چلے گا لیس سی کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ساتھ خبر شیئر کرتا ہوں کہ سردار لطیف خوصہ صاحب پیپل پارٹی کے ویسے وہ رہنما ہیں پراپرلی جوائنڈ ہیں پراپرلی سیاست کی انہوں نے بھٹو کے دور سے پھر انہوں نے دور بینظیر دیکھا پھر دور زرداری دیکھا پھر دور بلا بھٹو میں آکے ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے ایک بات تو بڑی واضح ہے شوکاز نوٹس کس جاری کیا گیا اور وہ ریزن کیا وہ یہ ہے کہ لطیس خوصہ صاحب کو کہا گیا کہ آپ ساتھ دن جواب جمع کر رہے ہیں کہ آپ پارٹی پولیسیز کے خلاف ایک سیاسی لیڈر کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں ایک سیاسی لیڈر کے حوالے سے سٹیٹمیٹس بھی پولیٹیکلی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ پروپرلی آپ کی اندردیاں بھی چل رہی ہیں یہ ہیں وہ امران خان صاحب جن کا مقدمہ سردار لطیف خوصہ صاحب چل کہ کہتے ہیں فائٹ کر رہے ہیں اور پروپرلی آئین اور قانون کی مطابق کر لیں جس کو سردار لطیف خوصہ صاحب نے اپنی ٹھوکر مار دی ہے اور اٹھا کے ردی کے ٹھوکری میں ڈال دی جائے اسے شو کار نوٹس کو کہ کل کا بچہ جس کے ماں اور جس کے نانا کے ساتھ میں نے پارٹی میں کام کیا ہے جس سے میں سینئر سیاستدان ہوں اور مجھے شو کار نوٹس دیا جاتا وہ بھی میری پروفیشنل لائف کیوپر کہ جو وقیل وقالت ہے میری وہ آرٹیکل ٹن مجھے اس کی برپور اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی جو میری فنڈیمنٹل رائٹس ہیں یا جو میری ذاتی افیشل لائف ہے اس کو میں اپنے طریقے سے چلا کوئی مجھے انڈیکیٹ نہیں کر سکتا کوئی مجھے یہ نہیں کہ سکتا کہ فلان بندے کا اپنے کیس کیوں لیا ہے اور آرٹیکل ٹن اس چیز کی اجازت دیتا ہے ہر شہری کو جس کو چاہے اپنا وکیل منتخب کر لے تو انہوں نے شور کاز نوٹس جو ہے اس کا جواب دینے کی بجائے اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ مجھے سزا دی جا رہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں کہ کہتے ہیں بیپل پارٹی کا حصہ ہوں اور ابھی تک میں نے چھوڑا نہیں ہے اگر شو کاز نوٹس آ بھی لائف الگ گئے میری سیاست کی لائف الگ گئے دونوں کو جوائنٹ نہ کیا جائے اور جو میرے کلائنٹ ہیں وہ الگ ہیں چاہے وہ عمران خان ہے وہ کہتے ہیں نواز شریف کوئی ہی ہو سکتا ہے جیسے اعتزاد احسن صاحب نے کئی دفعہ نواز شریف صاحب کے کیس لڑے بے نظیر بھٹو کے کہنے پر تو یہ الاج میٹر ہے سیاست کو کیا کہتے ہیں افیشل لائف میں نہیں انٹروین کرنا چاہیے یا بلکل الاج نظریہ سے دیکھنا چاہیے کس طریقے سے دیکھا گیا زرداری کی جانب سے یا پیپل پارٹی کی جانب سے یا بلا رہوں گا اگر میرا کسی قسم کا بھی ہے اور وہ مجھے کیس سونکتا ہے تو دیکھتے ہیں آگے آنے والے مستقبل میں پاکستان تاریخ انصاف کا کیا مستقبل ہے عمران خان صاحب ویسے تو نومبر میں انشاءاللہ پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور الیکشن کی طرف اپنی کمپین کر رہے ہوں گے اور اسکتوبر میں ایک باؤجی بھی آنے والے ہیں ان کی بھی تیاریاں چل رہی ہیں دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا اور یہ قاضی سائز عیسہ صاحب کا جو انتظار کر رہے تھے خاص کر کہ مسلم لیگ نون کتنا اکومو ڈیٹ کیا جاتا ہے مسلم لیگ نون کو یا پھر ان کے پر خچے اڑا دی جاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کبھی آرمی چیف کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کبھی یہ چیف آف جسٹس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو بھی اماندار اور اپنے آئین کے مطابق کام کر کے جاتا ہے اور ان کو رگڑا رگا کے کلا جاتا ہے اکثر کئی دفعہ ہوگی ان کی اپنی جو سیاست لین دین لین دین کیا کہتے ہیں خریدو فروخت میں لگی جاتی گی اس کو خریدو اس کی ماندار خریدو اس کی ماندار خریدو اور سب ایک جیسے نہیں ہوتے سب نے آئینے پاکستان کا حلف اٹھایا ہوتا ہے اس سٹیٹ جو دی یا ریاست کا حلف اٹھایا ہوتا ہے اس کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوتا ہے اور اس کی اوپر کام کرنے کا حلف اٹھایا لفسی کیا ہوتا ہے اپنا خیار رکھیں اپنے بھائی کس چینل کا خیار رکھیں اور سبسکرائی بھیکار رکھیں بھائی جن پاکستان زندہ